بریلی سے اس وقت خبر آ رہی ہے نیشنل ہائیوے پر پرواسی مزدوروں کا ہنگامہ ہوا ہے جہاں پرواسی مزدوروں نے ہائیوے کو جان کیا ہے گری جنپد جانا چاہتے ہیں سبھی مزدور سبھی مزدور جو ہیں شاسن پر آروپ لگا رہے ہیں پولس کا عبار مزدوروں کو بورڈر سے واپس بھیت چکی ہے میرگنج تھانہ شیطر کے گاؤں لبھاری بورڈر کی اگھٹنا بتائی جاری ہے ہریانہ اور پنچاب کے کئی شہروں سے مزدور جو ہیں وہ لگتار پلائن کر کر پہنچ رہے ہیں وارانسی اور یوپی کے انزلوں میں جانا چاہتے ہیں یہ مزدور لیکن بورڈر پر انہیں روکا گیا ہے جس کے بعد آروپ لگایا جا رہا ہے مزدوروں دوارہ جم کر ہنگامہ کاٹا جا رہا ہے لیکن فلحال انہیں بورڈر پر ہی روکا گیا ہے نیشنل ہائیوے پر پرواسی مزدوروں نے جم کر ہنگامہ کاٹا ہے پرواسی مزدوروں نے ہائیوے کو جام کر دیا ہے ایکسکلوسیف تصویر اس وقت ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں دیکھئے یہاں ڈیڑھ سو سے اوپر مزدور رامپور کی طرف سے یہاں پر آئے ہیں ڈیڑھ سارا سار ان کو رامپور بورڈر پر یہ روک دیا گیا ہے اور آدیس یہ ہے کہ جس بورڈر میں جس جنپت میں یہاں ہیں وہیں ان کو پرینٹائن کر کے اور چکت سی پوریکشن کرانے کے بعد ان کے جنپتوں کو بھیا جائے لیکن سر پیچھے رامپور سے لگاتار پتانی کس حاصل سے اور کیسے یہ یہاں پر ہمارے سیما پر آ رہے ہیں لیکن سر پیچھے مراد آباد اور رامپور ورلیوی ریڈ جون میں اس کے بعد بھی یہ لوگ سیما پارک کیسے کر رہے ہیں یہی تو پوچھنے کی بات ہے ہمارے سیما پر ہم کسی کو نہیں جانے دی رہے ہیں تو سنا آپ نے ایک طرف پولس کے ادھکاری کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ کس راستے یہاں آ رہے ہیں بورڈر سیل ہے اس کے باوجود رامپور کے راستے یہ مزدور جو ہیں یہاں پہنچے ہیں اپنے اپنے گریجن پر جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں روکا گیا ہے کیونکہ جو آدیش ہیں بینہ جانچ کے سواست پرکشن جب تک نہیں ہوگا انہیں نہیں جانے دیا جا سکتا ہے انہیں کورنٹین کیا جائے گا لیکن مزدور جو ہیں یہاں ہنگامہ کر رہے ہیں وہی اگر مزدوروں کی بات سنیں تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں سڑک پر لاکر چھوڑ دیا گیا ہے اور بار بار ان سے کہی جاری ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گریجن پتھ بھیجیں گے لیکن فی الحال وہ سڑک پر رہنے پر مجبور ہیں بھیم ہمارے سے یوگی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھو چکے ہیں بھیم جانکاری چاہیں گے مزدوروں کا کچھ اور کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں سڑک پر چھوڑ دیا گیا ہے ان کے گریجن پتھ پہنچایا نہیں جا رہا ہے وہیں پولیس کے آلہ آدھکاری یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ رامپور سائٹ سے کسی راستے سے یہاں آ گیا ہے اور یہ اینٹری چاہتے ہیں لیکن زلے کے بورڈر پر ہی انہیں روکا گیا ہے بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا یہ میرگنج اور رامپور کے بورڈر کا معاملہ ہے دراصل یہ معاملہ دو بورڈروں میں فتے ہونے کے چلتے ہیں مزدوروں کو دشکت ہو رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں میں پچھلے 3 یا 4 دن سے یہ مزدور بورڈر پر فتے ہوئے ہیں اور انہیں کہنا ہے کہ پوروان چل جانا چاہتے ہیں کچھ بیار کی بھی مزدور ہیں لیکن ایسی میں بریلی پلیس انہیں آگے نہیں جانے دے رہی ہے اگر رامپور بورڈر پر بریلی پلیس دیستی ہے تو رامپور بورڈر پلیس انہیں ایکسپ نہیں کرتی ہے اسی مددے نظر ان لوگوں کو اس طریقے کی پریشانی ہو رہی ہے بہین پرساسن اس بات پر سہمتی بنا رہا ہے مزدوروں کے ساتھ کہ یہ لوگ رامپور بورڈر میں چلے جائیں نی نی آپ کہہ رہے ہیں بھیم کہ رامپور اگر یہ واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو انٹری نہیں ملتی ہے یہ آئے کہاں سے اگر یہ رامپور کے راستے آئے ہیں اور یہاں انہیں انٹری نہیں مل رہی ہے میر گنج میں تو یہ واپس رامپور میں کیوں انہیں نہیں لیا جا رہا ہے جی میں آپ کو بتا دوں یہ مزدور پنجاب کی پنجاب اور حریانہ سے بریلی پہنچے ہیں اور یہ پوروان پر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ جب ہر جلے کا بورڈر پار کر کے سپوچ کریے مرادہ بارڈر پار کر کے بریلی پہنچے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہ بریلی پہنچے ہیں تو بریلی سے یہ کہاں پہ آئیں کہ ہم آگے جائیں لیکن بریلی پولیس باپس کر رہی ہے وہ کہہ رہے آپ نے رامپور بورڈر کرا سکے آئے آپ رامپور کے سیوہ میں جائیں تو اسی بات کو لے کر ایسیو بنائے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں رامپور پرشاشن اور بھریلی پرشاشن میں یہ بات ٹائے ہوئی ہے کہ یہ رامپور جائیں گے اور یہاں پر انہیں کلینے گریجن پر بھی جا جا سکتا ہے چلیے امیت تو یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ لیا جائے کیونکہ اتنے مزدور فسے ہوئے ہنگامہ کر رہے ہیں کوئی ڈیسیزن پر تو پرشاشنی قدھکاریوں کو پہنچنا چاہیے کوئی ان کے لیے بھی راستہ نکالا جانا چاہیے بہت بہت شکریہ بھی تمام جانکاری دینے کے لیے